سرگودہ سے آپ کو خبر دیں سرگودہ کے نواہی گاؤں میں رہائش پذیر والدین کے بیٹے نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا محمد شہباز نے روبوٹک سرجری میں نمائی مقام حاصل کر لیا ہے ڈاکٹر شہباز پاکستان میں روبوٹک سرجیکل اسپتال بنانے کے خواہش مند ہے سرگودہ سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں ملک محمد ازغر اس لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ میں فرانس میں پہلا پاکستانی سرجن ہوں جو روبوٹکل لیپروسکوپک سرجری میں ٹریننگ حاصل کر دیا سرگودہ کا گاؤں اکانویں شمالے عبدالستار نامی دیہاتی نے اپنی تمام تر جمع پونجی فروخت کر کے اپنے بیٹے محمد شہباز کو ڈاکٹر بنانے کے لیے دو ہزار چھے میں چین بھیجوا دیا اور دو ہزار بارہ میں آلہ نمبروں کے ساتھ ڈاکٹر بن گئے بعد میں چین میں ہی موجود شہباز کے ادارے نے اسے ٹیلی سرجری اور ریبوٹک سرجری میں مزید مہارت کے لیے فرانس بجوا دیا فرانس میں دنیا کے ماہر اور ایکسپرٹ سرجن کی زیر نگرانی میں نے لیپروسکوپک اور روبوٹک سرجری میں ٹریننگ حاصل کی میری یہ دلی خواہش ہے کہ ارکارٹ جو کہ روبوٹک اور لیپروسکوپک سرجری میں ٹریننگ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور اتارہ ہے اس طرح کے ادارے پاکستان میں بھی بنیں ڈاکٹر شہباز فرانس میں اس ادارے سے منسلک اور بطور روبوٹک سرجن ٹریننگ کا طور پر کام کر رہے ہیں جہاں ہر سال دنیا بھر سے پانچ ہزار سے زائد ڈاکٹرز ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں بھائی بہت فنی ہے اور فرنکلی بھی ہے ہمارے ساتھ ایسے ہونیا ڈاکٹر جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا پوری بنیا ان کے لیے پاکستان میں محقی پیدا کریں ان کو چانس دیں تاکہ یہ اپنے ملک میں اپنے قوم اور ملک کی خدمت کریں کیمرامین زہیر خان کے ساتھ ملک محمد اسغہ جیو نیوز سرگودہ ابھی آپ کو بتائیں کہ روس میں عوام حکومت اور کرپسن کے خلاف سرکوں پر نکل آئے ہیں سو سے زیادہ